یعنی یہ کوئی تاریخ نہیں ہے وہ ادارہ جو سپریم کہلاتا ہے جو تمام قوانین کا خالق ادارہ ہے اس اداری کی پوزیشن انہوں نے یہ رکھی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں کوئی آرین نہیں اور اس اسمبلی کی کوئی حصیت نہیں ہے نمبر ون میں یہ بات کٹگاری کے لیے کہنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب جو آپ نے اقدامات کی یہ بہت توڑے ہیں یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے ہم نے خود دیکھنا ہے کہ جس طرح وریوب صاحب نے کہا کہ آپ فائی آر کس کے خلاف کٹتے ہیں اور کتنا جررت دکھاتے ہیں دوسری بات میں اس میں جو جلسہ ہوا یعنی قانون بن گیا پٹا پٹ اور اچھا سات بجی آپ لوگوں نے جلسہ ختم کرنا ہے میں بلاوالپٹو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے جلسی جو ہے نا ٹائم کے مطابق ہوتے ہیں کیا وہاں جو لب اللہجہ استعمال ہوتا ہے یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز کی لب اللہجہ استعمال ہوتا ہے وہ کوئی کبیلی گرفت ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا کہے چیپ انیسٹر نے جو نے اس کے سمب بات کی چیپ انیسٹر صاحب سے ہم نے کل بات کیے اس نے بہت کٹگاری کے لیے کہا ہے کہ اس کا اشارہ جنس کے طرف نہیں تھا کہ وہ کوئی خاتون ہے اس کا جو 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 اشارہ تھا وہ عوضی کی طرف تھا کہ ایک جو سی ایم وہ خاتون ہو یا مرد ہو تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ جس طرح ظلم کر رہے ہیں جس طرح یہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جس طرح یہ ہمارے خلاف جو ہے نا اقدامات کر رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ ہم جب آئیں گے تو پھر آئیں گے نمبر ڈو ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں یہ کانون سازی کرنا چاہتے ہیں کانون سازی کس بنیاد پہ ٹوٹل مسلم لیے کے اپنے سترہ ممبران منتخب ہوئے ہیں جو اوریجنل ہے اور باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جانی طور پر بیٹھے ہیں میاں نوہ صرف خود ہار چکا ہے ان کے ساتھ لیڈرشپ ہار چکی ہے اور اس پہ یہ پورا کسٹیٹیوشن ایمنمنٹ لا رہے ہیں اور پھر اس کے پاس پھر نمبر پوری نہیں ہوتی تو ہمارے ایمن ایس کی اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کو خریدی کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نوہ کے دہائی میں پھر ہم جا رہے ہیں آپ گئے ہیں آپ اس سے آگے گئے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ایمن ایس کو ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے جو ہمارے خواتین کی جو اور ریزرب سیٹے ہیں ابھی تک اس کی ایملیمیٹیشن کمیشن نے نہیں کروائی سپیکر صاحب نے اس کی نوٹفیکیشن نہیں کروائی تو کیا یہ قانون کے بطابق سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی اوپر دباؤ ڈالا جائے اس کو ڈرائے دمکھایا جائے اس کو پیسی دی جائے کوئی لالج دی جائے اور یہ قانون بنانا چاہتے ہیں مجھے امید ہے ہمارے کوئی ایمن ای آگی پیچھی نہیں ہوگا اگر اس قسم کی کوئی قانون سازی اس لیے کرنا ہے تو اس قانون کو کوئن مانے گا اس کی کیا لیجیٹیبیسی ہوگی اس کی کیا حیثیت ہوگی بلکل واضح ہے جمعی کو انشاءاللہ ہم پوری ملک میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہت کریں گے بلکل واضح اور کلیر ہیں نہ کسی کی پرواہ اینے کسی سے ڈر ہے اگر کسی کا یہ خیال ہے ہم صرف اور صرف بہمہ پریشانی ہیں تو اس ملک کی پریشانی ہے کہ اس ملک میں اس وقت انارکی کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکی میں اس وقت پولیس کے لوگ جو انا سرا پہتے جائے جائے کبھی سرا ہوا ہے بہت افسوس ہے اس پہ اس کو سیر اس لیے جائے برچستان میں جو صورتحال ہے جو ڈی اے خان میں یعنی آپ کے خیبر پر خاص کر جو ملچ یہ رہا ہے بھئی آپ سنجید کسی بیٹو اور اس پہ بات کرو تمام سٹیک ہورڈر کو بیٹھاؤ کہ یہ ملک اور رفاق کے خلاف سادش ہو رہا ہے ہم کسی صورت میں اس ملک کو انارکی کے طرف نہیں لے کرنا جائے نہ چاہتے ہم اس ملک میں جو نہ قانون اور آئین کیوں کبرانی چاہتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں نمبر ون مطالبہ ہمارے یہ ہے کہ جتنی غیر قانونی ڈیٹین ہماری لیڈرشپ عمران خان اور جو باقی قیدی ہے اور جو ابھی گرفتان سب کو رہا کیا جائے اور کیسے اس خاتم کی جائے جو اس وقت بلوچستان کی ایشیوز ہیں اور لا اور ایڈر کے صورتحال ہیں اس پہ ایک سیریز بیٹک کی جائے اور اس میں تمام سٹیک ہورڈر کو انوال کیا جائے اور تیسرے یہ جو مریوب صاحب نے کہا ابھی راستہ اور کوئی نہیں ہے ہمیں جو انا فری ایڈ فیل ایڈکشن کی طرف جانا ہوگا تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے ملک کی ایکوانومی بھی بیٹ گئی ہے اور ملک میں امن اومان کی صورتحال بھی بہت بہت